ڈاکٹر اقبال کا مشہور شقوہ اور پھر جواب شقوہ بھی لکھا ہے پہلے شقوہ ملاحظہ ہو کہ کیوں گناگار بنوں فرض فراموش رہوں کیوں نہ ایک فرض ادا کر کے سبک دوش رہوں شہر میں شور سنوں اور ہما تنگوش رہوں کیڑیے میں کوئی بدھو ہوں جو خاموش رہوں وجہ تاک تکلیف تیرا چال چلن ہے مجھ کو شقوہ ڈی جی سے بھی خاکم بدہن ہے مجھ کو کیڑیے شہر میں تو ایک دارہ ہے قدیم تیرے سٹاف نے پائی تو ہے اونچی تعلیم شرط انصاف ہے اے دفتر اولاد یتیم اے حقیقت میں ہمیں شہر کراچی کی کریم ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ اس شہر میں بیرانی ہی بیرانی تھی ورنہ اس شہر میں شکل تک اپنی دکھاتا نہیں دن بھر پانی رات کے تین بجے آتا ہے اکثر پانی ہم کو سونے نہیں دیتا یہ مقتر پانی بھرے کس طرح جو دفتر میں ہے نوکر پانی صبح درخواست میں کیا وجہ یہی لکھی جائے میں نے کل پانی بھرا تھا مجھے چھٹی دی جائے میں نے کل پانی بھرا تھا مجھے چھٹی دی جائے پانی لینے کی ہر اسکیم بنائی ہم نے بیڈی ممبر سے تو فارش بھی کرائی ہم نے کیٹیے والوں کو رشوت بھی کھلائی ہم نے ان کو ماجون خوش آمد بھی چھٹائی ہم نے پھر بھی افسوس میثر ہمیں پانی نہ ہوا ہم نے چاہا تھا یہ ہو جائے سو یہ بھی نہ ہوا بادا کشتے ٹھک کوٹھی میں لبے جو بیٹھے کرتے ہیں تذکر ہے آرز و گیسو بیٹھے دور سلقے عیبار سے یک سو بیٹھے اپنی جگی میں دس سال سے بدھو بیٹھے کون کہتا ہے پلات ان کو بڑا سا دے دو صرف دو گز کا کوئی چھوٹا تھا ٹکڑا دے دو کیٹیے والوں نے اندھیر مچا رکھا ہے ناظم آباد میں مردوں کو بتا رکھا ہے ہم غریبوں کا تو میعار گرا رکھا ہے پیسے والوں کو ذمیدار بنا رکھا ہے کیوں پلات آپ بناتے نہیں چھوٹے چھوٹے کیا یہ مطلب ہے خریدار ہو موٹے موٹے لینڈ کا شعبہ بھی انصاف کا قائل نہ رہا قیش میں جو ذرے داخل تھا وہ داخل نہ رہا اور اگر دست نہا قسط میں شامل نہ رہا جس میں تھے لیز کے کاغذ وہی فائل نہ رہا فائلوں نے بھی اب انداز خیالوں کے لیے نئی افتاد پڑی دیکھنے والوں کے لیے نئی افتاد پڑی ہم وہاں ہیں کہ جہاں اومنی بس ہے نہ ہے ریل نہ کوئی پارک نہ میدان جہاں ہو کچھ کھیل اس علاقے سے تو اچھی ہے اسی شہر کی جیل کیسی اسکیم بنائی تھی کہ جو ہو گئی فیل اوٹھے اور نہ گدھا ہے نہ یہاں گھوڑا ہے تم نے یہ کون سے گلشن میں ہمیں چھوڑا ہے ہم کبھی گلیوں کے تاریخ جالوں میں رہے کبھی فٹ پات پہ سوئے کبھی نالوں میں رہے کبھی جنگل کی طرف بھاگے غزالوں میں رہے کبھی موتاج بنے مانگنے والوں میں رہے ہم سے پوچھو کہیں کس درجہ خماری راتیں ہم نے سیمنٹ کے پائپ میں گزاری راتیں ہمیں ایک ترے مارکاراؤں میں خشکیوں میں کبھی لیٹے کبھی دریاؤں میں کبھی مجنو کی طرح پھز گئے لیلاؤں میں کبھی مرغی بنے اور بٹ گئے ملاؤں میں شان آکھوں میں نہیں جشتی جہاں داروں کی زندگی ہم کو پسند آئی ہے بنجاروں کی گیا نہیں گیا گیا گیا